اسلام علیکم دوستو آج ایک اہم انانشمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹر کانسل کی طرف سے ایک اور وارننگ ہے ایسی ایسٹوڈینٹس جو 2019 میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک اہم خبر ہے بہت سے ادارے پاکستان میں کوچنگ سینٹرز ہیں اکیڈمیز ہیں جو کہ مختلف ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے فارم پروگرامز کو کی آفر کر رہے ہیں اس کے حوالے سے پی ایم ڈی سی نے ایک اہم نوٹس جو ہے وہ پبلش کیا ہے اور سٹوڈینٹس کو اس حوالے سے جو ہے ایک وارننگ دی ہے کہ وہ ان سے مختاط رہیں وہ سرکلر کیا ہے نوٹس کیا ہے اس کی ڈیٹیل ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں انویشن چینل ایڈوکیشن کے حوالے سے جاب کیریر کے حوالے سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے بٹر کو ضرور پریس کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں بیل کے بٹر کو پریس کرنا اس کے ضروری ہے تاکہ جو ہی لیٹس انفرومیشن اپلوڈ ہو فوری طور پر آپ کے پاس پہنچ سکے یہ پی ایم ڈی سی کی طرف سے پبلک نوٹس ہے جو کہ مختلف نیوز پیپرز میں پبلیش ہوا ہے اور اس میں یہ فورن ڈگری پروگرام کی پیشکرس کرنے والے اداروں کی طرف سے دھوکہ دہی کے حوالے سے ہوشیار رہنے کے لیے جو ہے یہ انانسمنٹ ہے اور پاکستان میں غیر ملکی میڈیکل پروگرام کو کہیں سے بھی ریکنیشن نہیں ہے اور پی ایم ڈی سی سے اپروپ نہیں ہے تو پاکستان میڈیکل اور ڈینٹر کونسل کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ ٹویشن کوچنگ سینٹر غلط دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ میڈیکل سکول ہیں اور وہ فورن میڈیکل ڈگری پروگرام جس میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کی ڈگرییاں شامل ہیں پاکستان میں چائنیز ڈگری کی پیشکرس کرتے ہیں اور وہ پاکستان میں فورن یونیورسٹیوں کے کیمپیسز ہیں پاکستان میں نہ تو فورن میڈیکل پروگرام کی تعلیم یا ڈگری کیسی ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے حوالے سے نہ ہی کوئی پڑھائی جاتی ہے اور نہ ہی کوئی اگزیمنیشن پی ایم ڈی سی کی طرف سے منظور کیا گیا ہے یہ پروگرام اور یہ ڈگرییاں تو میڈیکل کوالیفکیشن منظور شدہ نہیں ہیں اور پاکستان میں کسی بھی میڈیکل کوالیفکیشن کے برابر نہیں ہیں تو پاکستان میں ایسے تمام فورن پروگرامز ڈگریوں کی پیش کرنے والے ادارے غیر قرونی ہیں اور بغیر کسی اختیار کے کام کر رہے ہیں اور پی ایم ڈی سی سے یہ اپروڈ بھی نہیں ہیں تو اس حوالے سے تمام طلبہ کو یہ خبردار کیا گیا ہے کہ ایسے دھوکہ دہی اور غیر قرونی پروگرام میں اپنا اندراج نہ کروائیں اور غیر قرونی پروگرامز کو پاکستان میں کسی بھی ادارے سے منظوری حاصل نہیں ہے اس کی مثال انہوں نے ایک ادارہ جیسے دانشگاہ سکول آف میڈیکل سائنسز کی طرف سے ایک اشتہار کا حوالہ دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ چائنہ کی یونیورسٹی میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کی ڈگری کی پیش کر رہے ہیں جو کہ پی ایم ڈی سی سے بلکل منظور نہیں ہے اور ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے برابر نہیں ہے اسی طرح سے دانشگاہ سکول آف میڈیکل سائنسز مطلقہ آفارٹیز کے ساتھ میڈیکل سٹوڈ سکول جو ہے وہ پی ایم ڈی سی کے ساتھ بھی ریجسٹر نہیں ہے تو اس لیے ایسے تمام سٹوڈنٹ جو اس طرح کے پروگرام میں اڈمیشن لیں گے ان کی ڈگری کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا اس لیے کوشش کریں کہ ایسے تمام پروگرام جو ہیں اس سے آپ محتاط رہیں اور یہ نہ ہو کہ آپ کا پیسہ بھی ضائع ہو اور بعد میں آپ کی ڈگری کو بھی اپروو نہ کیا جائے یہ اسی نوٹس کا انگلیش میں ورزن ہے یہ بھی آپ پی ایم ڈی سی کی ویب سائٹ سے بھی چیک کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی یہ پبلک نوٹس جو ہے یہ دیا گیا ہے اور اس میں سٹوڈنٹس کو وارنی دی گئی ہے کہ وہ ایسے تمام ایلیگل پروگرام سے ایم ایڈمیشن نہ لیں اور کوشش کریں کہ جو پی ایم ڈی سی سے منظور شدہ پروگرامز ہیں منظور شدہ کالجز ہیں وہاں پہ ایمیشن لیں آپ پی ایم ڈی سی ویب سائٹ پی ایم ڈی سی ڈارٹ آر جی ڈارٹ پی کے اوپر جو ہے ان تمام کالجز کی لیسٹ ان تمام پروگرام کی لیسٹ بھی چیک کر سکتے ہیں جو کہ اپروو پروگرامز ہیں فردر لیٹس انفرمیشن کے لیے جاب کیریر کے حوالے سے ایم بی بی ایس بی ڈی ایس ایڈمیشن کے حوالے سے انٹی ٹیس کے حوالے سے لیٹس انفرمیشن کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ انٹرچ رہیں چینل کو سبسکرائی کریں دوستوں کو ساتھ شیئر کریں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ